اسلام علیکم آج جو میں آپ سے جس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کروں گا اس کا نام یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس ٹاپک میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ کیا ہوتا ہے اس کے میرٹس کی ہیں اور اس کے ڈی میرٹس کی ہیں تو ان ساری چیزوں کے اوپر میں آپ سے آج ڈسکشن کروں گا یہ پولٹیکل سائنس کی جو میں نے بیسکس کی لیکچر سی ریسٹارٹ کی تھی یہ اسی سے نیکس لیکچر ہے تو آئیے پہلے جانتے ہیں کہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ کیا ہوتا ہے تو یونٹری فارم آف گورنمنٹ ایک ایسے فارم آف گورنمنٹ کو کہتے ہیں جس میں بائی کانسٹیٹوشن جو ہے پاور ساری کی ساری سینٹرل گورنمنٹ کو دی جاتی ہے اور وہی سینٹرل گورنمنٹ جو ہے پوری کی پوری اثرٹی کو ایکسرسائز کرتی ہے اور ملک کے معاملات زندگی کو چلاتی ہے یعنی یہ ایک ایسا فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے جس میں پاور آئین کے ذریعے سے سینٹر گورنمنٹ کو دے دی جاتی ہے اور وہ پھر سارے معاملات کو منیٹر کرتی ہے تو ایسی فارم آف گورنمنٹ کو ہم یونٹری فارم آف گورنمنٹ کہتے ہیں تو یہاں سے اگر موٹے موٹے پوائنٹس نکالنے کی کوشش کی جائے یونٹری فارم آف گورنمنٹ کی تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں ساری کی ساری پاور سینٹر کے پاس ہوتی ہے وہی پاور کو ایکسرسائز کرتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس میں سنگل کانسٹیٹوشن ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ مختلف فیڈریٹنگ یونٹ یعنی پرووینسز کے لیے لگ کانسٹیٹوشن ہے سینٹر کے لیے لگ کانسٹیٹوشن ہے بلکہ جتنا بھی ملک ہوتا ہے اس کے اندر پورے ملک کے لیے ایک ہی آئین ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور کیریکٹرسٹک بھی ہے کہ نارملی کیونکہ علاقہ بڑا ہوتا ہے تو لوکل ہی کچھ پاور دی جاتی ہے لوکل ایریاز کو یا پرووینسز کو یا فیڈریٹنگ یونٹ کو لیکن وہ پاہر جو ہوتی ہے وہ ڈیلیگیشن آ پاہر ہوتی ہے ڈیلیگیشن آ پاہر سے میرے مراد یہ ہے کہ وہ پاہر ٹیمپریری ٹرانسفر ہوتی ہے اور وہ پاہر کسی بھی ٹائم واپس لے جا سکتی ہے جب سینٹرل گورنمنٹ چاہے تو یہ ایڈمنسٹریشن کے لیے صرف لوگل ایجنسیز کو یا فیڈریٹنگ یونٹ کو پاور دی جاتی ہے کانسٹریشن کے ذریعے نہیں دی جاتی اور کسی بھی ٹائم وہ پاور سینٹرل گورنمنٹ جب چاہے واپس لے سکتی ہے تو یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیڈریٹنگ یونٹ میں جو ہے جو کرکٹرسٹک میں میں نے آپ سے بات کی ہے کہ اس میں پاور سینٹر کے پاس کنسنٹریٹ ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ پورے ملک کے لیے سنگل کانسٹریشن ہوتا ہے زیادہ کانسٹریشن یعنی آر سٹیٹ کا ہر فیڈریٹنگ یونٹ کا اپنا کانسٹریشن نہیں ہوتا ہے بلکہ سنگل کانسٹریشن فردہ ہول کنٹری ہوتا ہے اور آخری بات یہ ہے کہ ایڈمنیسٹری پرپس کے لیے کچھ پاور جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کی جاتی ہے لوکل اتھارٹیز کو لیکن وہ ڈیلیگیشن آف اتھارٹی ہے یا ڈیلیگیشن آف پاہر ہے اور وہ کسی بھی ٹائم جب سینٹرل گرمنٹ چاہے وہ واپس لے سکتی ہے اس کے بعد اگر میریٹ کی بات کی جائے کہ میریٹ کیا ہیں اس کے تو میریٹ میں سب سے پہلا میریٹ یہ آتا ہے کہ یونٹری فارم آف گرمنٹ کیونکہ پاور ساری سینٹر کے پاس ہوتی ہیں تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ سینٹر جو ہے اس کے پاس اپسولوٹ پاور یا آخرٹی ہونے کی وجہ سے کیونکہ آئین نے اس کو جو آخرٹی دی ہے اس کے مطابق ساری پاور اسی کے پاس ہوتی ہیں تو وہ کنٹری کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ رن کر سکتی ہے کنٹری کو بہت اچھے طریقے سے چلا سکتی ہے جبکہ اگر ایسا ہو کہ پاور ڈسٹریبیوٹو سینٹر اور پروینسز کے درمیان تو وہاں پر سینٹر کے پاس اتنی زیادہ آخرٹی نہیں ہوتی تو وہ کنٹری اتنی افیکٹیبلی رن نہیں کر سکتی سینٹرل گرمنٹ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ساری پاور جو ہے وہ سینٹر کے پاس ہیں اس لئے جو بھی وہ پالیسی بناتی ہے وہ بڑی یونی فارم پالیسی ہوتی ہے پورے کنٹری کے لئے ایک ہی پالیسیز ہوتی ہیں ایک ہی قسم کے لاز ہوتے ہیں سارے ملک کے لئے اب جیسے پاکستان ہے تو پاکستان میں یونیٹری فارم آف گرمنٹ نہیں ہے یہاں پر فیڈرل فارم آف گرمنٹ ہے سوبوں کے پاس اٹانومی ہے آئین کے ذریعے تو وہ سوبوں کی پالیسیز الگ ہوتی ہیں ہر سوبے کی پالیسی ویری کرتی ہے دوسرے سوبے سے جس کی وجہ سے سوبوں کے اندر یونی فارمیٹ نہیں ہے تو جو یونیٹری فارم آف گرمنٹ اس کے مقابلے میں ہے تو اس کے میں کیونکہ ساری پار سینٹرل گرمنٹ کے پاس ہیں سوبوں کے پاس اٹانومی نہیں ہوتی لوکل ڈیلیگیشن آف پار ہوتی ہے لیکن پرمنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹوشن کے ذریعے پاور ٹرانسور نہیں ہوئی ہوتی تو سینٹر صاحب کے لئے ایک پالیسی بناتا ہے تو اس کی پالیسی میں یونیفارمیٹی آف پالیسیز اور لاز ہوتے ہیں پھر ایک اور میرٹ یہ ہے کہ یہ کیونکہ سنگل فارم آف گرمنٹ ہوتا ہے سنگل سیٹ ہوتا ہے گرمنٹ کا یعنی فیڈریٹنگ یونیٹ کا کوئی لکھ سیٹ اپ نہیں ہوتا گرمنٹ کا تو ساری پاور ایک ہی سینٹر کے پاس ہیں تو یہ انکسپنسیب بھی ہے سستی ہوتی ہے کیونکہ فیڈرل فارم آف گرمنٹ کیونکہ فیڈرل فارم آف گرمنٹ میں تو سیٹ اپ گرمنٹ ہوتا ہے تو اس میں خرچہ زیادہ آتا ہے گرمنٹ کا چلانے میں اور یہ ساتھ میں سیمپل بھی ہے اس کمپیر ٹو فیڈرل فارم آف گرمنٹ تو یہ تو میں نے آپ سے کچھ میرٹس ڈسکس کی ہیں یونیٹری فارم آف گرمنٹ میں اس کے بعد کوئی ڈی میرٹس بھی ہیں سب سے پہلا ڈی میرٹس یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں اگر دیکھا جائے تو کافی زیادہ کلچرل ڈائیورسٹی آگئی ہے ڈیفرنٹ کلچر ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے لینگویج کے چینج ہے لینگویج مختلف جگہ پہ مختلف قسم کی بولی جاتی ہے ایک ہی کنٹری کے اندر مختلف لینگویجز بولی جاتی ہیں تو ایسی سوسائیٹی کے اندر جہاں کلچرل ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے تو یونیٹری فارم آف گرمنٹ زیادہ سوٹیبل نہیں ہوتا تو ایسی موجودہ زمانے میں فیڈرل فارم آف گرمنٹ زیادہ سوٹیبل ہے کیونکہ کلچرل ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے اس لیے کلچرل اٹانومی ضروری ہے ہر کلچرل کو پریزرب کرنے کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ پاور جب سینٹر کے پاس ساری ہوگی تو ہو سکتا ہے جو سینٹر میں گرمنٹ ہے وہ آرٹوکریٹکلی رول کرنا شروع کر دے کیونکہ اس کے پاس ساری اتھارٹی ہوتی ہے تو وہ سکتا ہے کرپٹ ہو جائے تو یہ بھی ایک ڈراب ہے جو سکتا ہے یونٹری فارم آف گرمنٹ میں اور تیسری بات یہ ہے کہ جب لوکل اتھارٹیز کو پاور نہیں جائے گی ان کے پاس صرف ڈیلیگیشن آف پاور ہوگی تو ساری پالیسی سینٹر سے بند کے آ رہی ہوں گی تو لوکلی پالیٹکس کے اندر لوگوں کا انٹرس بھی کام ہو جائے گا اور ساتھ ہی لوکل لیول پر کسی قسم کا یا پروینشن لیول پر کسی قسم کا انیشیٹیو نہیں لیا جائے گا تو یہ انیشیٹیو کو کل کر دیتا ہے یونٹری فارم آف گرمنٹ اور اینڈ میں یہ ہے کہ یونٹری فارم آف گرمنٹ موسٹی جو ہے وہ سمال سٹیٹ کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ یہ بعدی کام ہوتی ہے تو سینٹر کے بعد جب اتھارٹی ہوتی ہے تو وہ اچھی طرح ان کو کنٹرول کرتی ہے جبکہ دوسری طرف موجودہ دور میں کیونکہ تیریٹری بیسٹ ہیں بڑی بڑی تیریٹریز ہیں تو ان کے لیے فیڈل فارم آف گرمنٹ زیادہ سوٹیبل ہے تو اس پورے لیکچر میں میں نے آپ سے یہی ڈسکاس کیا یونٹری فارم آف گرمنٹ کیا ہوتی ہے اس کے میررٹس کیا ہیں اور دی میرٹس کیا ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ڈسکاس کروں گا فیڈل فارم آف گرمنٹ کیا ہیں اس کے میرٹس کیا ہیں اس کے دی میرٹس کیا ہیں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ